ماباپ کا فرض صرف بچوں کو پیدا کرنا ہی نہیں ہوتا انہیں اچھی پروریش دینا، اپنا نام دینا، انہیں ان کا حق دینا بھی ماباپ کا ہی فرض ہوتا ہے لیکن میرے کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ پبلکلی میرا باپ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں اگزیج کرتا ہوں After all I am his mistress's son Yes, you heard me right میں ایک ناجائز اولاد ہوں اور کسی چھوٹے موٹے انسان کا نہیں اس شہر کے سب سے امیر انسان وشوجید پرطاب سنگھ کا بیٹا ہوں I'm sorry ناجائز بیٹا ہوں ان کی ایاشی کا نتیجہ جن کا ان کے پراپٹی اور نام پر کوئی حق نہیں ہے اور یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی جب تم اپنی ایاشی کے لیے میری ماں کے پاس آ سکتے ہو تو انہیں اپنی زندگی میں جگہ کیوں نہیں دے سکتے لیکن پوری غلطی ان کی بھی نہیں ہے کیونکہ میری ماں بھی ایک یونیک پیس ہے اس آدمی کو خود کو یوز تو کرنے دیا پھر اپنے حق کے لیے کبھی آواز نہیں پھائی آج بھی وہ انہیں ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہ چپ چا تماشا دیکھتی ہے خود کی لائف تو برباد کر دی اب اب میری بھی برباد کر رہی ہے دیکھنے اب تک چوتھا میں اب نہیں اب بشو جید پرتاب سنگھ کو اپنے کیے کی کیمت چکانی پڑے گی جیدار میں پھر اپنے کی کیا کنے جید پھر اپنے کا جیدارる ک شف زیر تک روس پیر جیدار جیدار ہمیں گا